موسیقی نمبر پہ آتا ہے ہم ٹی وی تو آپ کی ڈیمان کے مطابق آج میں آپ کو جیو ٹی وی پہ آنے والے ٹاپ ٹین پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو پھر بینہ ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں نمبر ٹین پیاتر ڈراما سیل کٹ پتلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما ہمیں ایک سوپ سیرل کے طور پر دیکھنے کو ملے گا بات کریں اس ڈرامے کی سٹارک آس کی تو اس میں ہمیں فرہان ملحی، عروبہ مرزا، مجتبہ باز خان، شمائل خان، حماد فاروقی اور یاسر اسلم دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو سمی ثانی نے لکھا ہے عرفان احمد شمس اس کے ڈریکٹر ہیں اور یہ ڈراما سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنے چونکہ جیو کے کافی سارے ڈراماز ایٹ ایٹائیم آ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوپ سیرل ہمیں تقریباً کتنے ایک دو ڈراموں کے ختم ہونے کے بعد دیکھنے کو ملے گا سیون یا پھر نائن پی ایم کے سلوٹ پر یا پھر ابھی کوئی ڈراما ختم ہوتے تو اس کے بدلے آ جائے گا باقی اس ڈرامے کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے امید کرتے ہیں کہ ہمیں بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد نمبر نائن پی ایتر ڈراما سل پہلی بارش اس ڈرامے کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے ڈراما کافی پرومننٹ لگ رہے لیکن ابھی اس ڈرامے کو لے کر کنفرم نہیں ہے اسے احرام جنون کے رائٹر جانزیب کمر صاحب نے لکھا ہے اگر ان کی رائٹنگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما کافی بہتر ہوگا اسے شہرزاد شیخ ڈیریکٹ کر رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے کئی سوپری ڈراماز کو ڈیریکٹ کر چکی ہیں اور یہ ڈراما سیون سکی انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بن رہا ہے ڈراما کافی اچھا لگ رہا ہے سٹارکاس تو اچھی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس ڈرامے کو نائن پی ایم کا سلوٹ ملتا ہے یا پھر ایٹ پی ایم کا جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد نمبر ایٹ پہ اتر راما سیل توبہ توبہ راما جیو ٹی وی کا ہے اور یہ بھی ایک سوپ سر لونے والے ہیں اس ڈرامے میں ہمیں موسین عباہ سیدر مومنہ اقبال مکال ذرفکار موسین گلانی شاہستہ جبین اور شریف بلوی صاحب دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو ہما ہینا نفیس نے لکھا ہے اور اسے فیصل بخاری ڈیریکٹ کر رہے ہیں یہ ڈراما سیونز کا انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بن رہے ہیں اس ڈرامے کی ابھی شوٹنگ ریپ اپ نہیں ہوئی ابھی بھی اس ڈرامے کی شوٹنگ جاری ہے اور امید ہے کہ یہ ڈراما میں تقریباً اب سے کوئی تین چار منت کے بعد ہی مطلب اس سال کے انڈ تک میں دیکھنے کو مل جائے گا جیو ٹی وی پر باقی آپ اس ڈرامے کے لئے کتنے ایکسائٹڈ ہیں یا آپ اس کا ویٹ کس کے لئے کر رہے ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر سیون پی آتے ڈراما سیل بججو بججو جیو ٹی وی کا ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید کئی نہ کئی لگ رہا ہے کہ یہ ایٹ پی ایم کا ڈراما ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو مکمل سٹارک آسٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی تو اس ڈرامے میں ہمیں اس ڈرامے کے رائٹر کے بارے میں تو ابھی نہیں پتا لیکن اسے مظر مہین ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈراما سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے یہ ڈراما ختم نہیں ہوا شوٹنگ کے معاملے میں تو امید ہے کہ اس ڈرامے کے آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اور یہ ڈراما ہمیں کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو مل جائے گا باقی اس کی مین لیڈ کا جب بھی پتا چلتا ہے تو میں آپ کو لازمی بتا دوں گا اس کے بعد نمبر سکس پہ آتا ہے ڈراما سیل مہوی شیعات اور احسن خان کا جس کے بھی شوٹنگ کچھ ہی دنوں میں سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن اس ڈرامے کا ٹائٹل کنفرم نہیں ہوا اس ڈرامے کا نہ رائٹر کنفرم ہے نہ ٹائٹل لیکن اتنا کنفرم ہے کہ پری پرڈکشن کا کام ہیوی بجٹ کے ساتھ ہو رہے کیونکہ مہوی شیعات ٹی وی پر واپسی کر رہی ہیں چار پانچ سال کے بعد تو اس لئے یہ ڈرامے کو جتنا بڑا ہو سکا عبداللہ قادوانی اتنا بڑا بنائیں گے تیرے بن کے رائٹر سراجل اکھ کو آن بورڈ لائیا گیا ہے ڈرامے کی شوٹنگ کچھ ہی عرصے میں سٹارٹ ہونے والی ہے مزید اس کو لے کر کوئی بھی کسی قسم کے اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد نمبر فائی پیتر ڈرامہ سیل یاہیہ جو کہ ایک منی سیریز ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم خوشال خان جو ہیں جتنے بھی جنگ ایکٹرز آئے ہیں ان میں کافی زیادہ پرومیننٹ ہے اور سب سے بڑے ہٹ جا رہے ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جی او ٹی وی کو موقع پر چوکہ مارتے ہوئے اس کو ریلیس کر دینا چاہیے کیونکہ شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی پڑی ہے بنا کے رکھی ہوئی ہے درامہ کی کاسٹ اچھی ہے تو رائٹر بھی اچھی ہیں جو کہ اس سے پہلے میرے ہمسفر جیسے درامہ دے چکی ہیں سائرہ رزا رائٹر ہے اور شہرزاد شیخ ڈیریکٹر ہے اچھی ڈیریکٹر ہے اور سیونز کا انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈرامہ آ جاتا ہے تو کافی بڑا ہٹ ہو سکتا ہے ویسے بھی کوئی دس اپیسوڈ سے نیچے اپیسوڈ ہوں گی شار سیریز ہے اس طرح کے ڈراموں کو لوگ پسند کرتے ہیں باقی آپ یہ آئیہ کا کتنا ویٹ کر رہے ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر فور پہ آتا ہے ڈرامہ سیل محشر محشر کی شوٹنگ اس وقت فل سونگ میں جاری ہے کیونکہ ہجر کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد عمران عباس کا آگے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اور وہ صرف اس کی شوٹنگ کر رہے ہیں تو اس ٹرامے میں ہمیں عمران عباس نیلو منیر اور نمرا خان جو کہ احرام جنون میں تھے یہی ٹرائو اب ہمیں اس ٹرامے میں بھی دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ سپورٹنگ آس میں ہمیں مرزا زین بیگ، رحمہ زمان، اینی زیدی ہمیرہ بانو، فائزہ خان، عثمان پیرزادہ اور محمود اکتر دیکھنے کو ملیں گے اسے عامرہ شاہد نے لکھا ہے جن کی کافی تعریفیں کر رہے ہیں بھئی آج کے لئے مرانباس دیکھتے ہیں کہ سکرپٹ واقعی اچھی ہے یا دو تین ڈراماز اور ایک مووی فلوپ ہونے کے بعد وہ تعریف کر رہے ہیں ایک ہائپ بنا رہے ہیں زیر رمیشریز اس کے ڈیریکٹر ہیں سیونز کا انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرام ہے اور اس کی شوٹنگ جاری ہے امید ہے کہ یہ بھی اس یئر کے اینڈ پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جیو ٹی وی پر اس کے بعد نمبر تھری پیاتر ڈراماز سیریل سن میرے دل سن میرے دل کے جو ابھی ٹیزر آئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اور جو لاسٹ ابھی ٹیزر آئے اس کو دیکھنے کے بعد میں اس سے ایک ہی ٹائٹل دوں گا کہ یہ ایک موڈن ورین ہے جو دیو دیس مووی آئی تھی اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہی لیویش سیٹ ہے جس طرح ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سنجلیلا بنزالی کی موویز میں اور وہی بڑی کاسٹ ہے لڑکا تھوڑا شرابی دکھایا گیا وہی ڈیپ روٹڈ ایک لب والی کہانی ہے اچھے اچھے ڈائیلوگز ہیں تو کچھ اسی طرح کی ہمیں کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے تو ڈرامے میں ہمیں وہاج مایا ہیرا اسامہ اور عمر وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے خلیر و رحمان کمر نے لکھا ہے حسیب حسن ڈیریکٹر ہے سیونسکائی کا ڈرامہ ہے مجھے لگا تھا کہ شاید یار جانی سار سے پچھلے ہفتے جان چھوٹ جائے گی لیکن ابھی اس ڈرامے کو دو ویکس اور برداشت کرنا پڑے گا ایک یہ والا ویک یہاں پہ ہمیں اس کی دو اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گی اور اگلے دو ویک بھی شاید اس کی دو اپیسوڈ آئیں گی اور پھر جا کر اس سے اگلے ویک مطلب چار اکتوبر سے ہمیں سن میرے دل کی پہلی اپیسوڈ پراپر دیکھنے کو ملے گی تو یہ کنفرم ہے کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ بے حد کی جگہ سن میرے دل کو تو نہیں چلایا جائے گا باقی سٹارکاسٹ بڑی ہے ویولی ڈرامہ رچ لگ رہے ہیں ڈائیلوگ اچھے ہیں لیکن کہانی کی پکڑ کتنی مضبوط ہوتی ہے ایک لف کا جو مطلب تھیم ڈالے گیا اس پہ اس کو دیکھنے کا مزا آئے گا کیونکہ لف کی تھیم پہ بہت سارے ڈرامہ جائے ہیں وہ سپر ایٹ ہوتے ہیں اور کئی فلوپ بھی ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپر ایٹ ہوتا ہے یہ فلوپ کیونکہ اصل کہانی پر ڈرامہ رہے گا ورنہ بڑی بڑی کاسٹ والے ڈرامے ہم نے فلوپ ہوتے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے ہوئے ہیں تو سن میرے دل تیسے نمبر پڑھاتا ہے دوسرے نمبر پڑھاتا ہے دو نمبر کا ڈرامہ جس کا نام ہے تیرے بن سیزن ٹو اب یہ کنفرم ہے میں نے اس لئے شامل کیا ہے کیونکہ سیراجو لکھ نے اسے ڈیریکٹ کرنے آنانس میں ٹوئی تھی وہاں جو یمنا کاسٹ میں ہے اور عبداللہ قادمانی پڑیوسر ہیں اور نورا مخدومی رائٹر ہیں یہ سب کچھ کنفرم ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ سن میرے دل کی شوٹنگ سے وہاں جو فری ہیں ان کا آگے کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے اور خون باقی شوٹنگ جلدی ختم ہونے والی ہے تو اس میں ہمیں یمنا زردی ریکنگ کو ملنی ہے تو وہ بھی فری ہو جائیں گی وہاں سے ان کا بھی فلوال آگے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے تو اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ اس نامے کے اب کچھ عرصے میں شوٹنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو میوش اور احسن کا ڈرامہ آ رہا ہے اسے سراج الحق ڈیریکٹ کر رہے ہیں اگر وہ ایک شارٹ سیریز ہے منی سیریز ٹائپ ہے تو پھر شاید وہ جلدی فری ہو جائیں تو اس کی شوٹنگ میں اس سال کے آخری کئی دو مہینوں میں سٹارٹ ہوتی نصرہ آ سکتی ہے باقی اس کو لے کر مزید کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا نمبر ون پہ آتے ہیں ڈرامہ سیل ہمراز میں آپ کو بتاؤں ہمراز کے لیے اب میں اتنا ایکسائٹنڈ نہیں ہوں اگر میں کمپیریزن کرتا ہوں اس کا شیر کے ساتھ کیونکہ اس کے بہت سارے بی ٹی ایس آ رہے ہیں اور سٹوری ریویل پہ ریویل ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے مجھے اس کی ایکسائٹمنٹ تھوڑی کم ہے ایز کمپیرڈ ٹو شیر تو ہمراز ڈرامہ میں میں ہمیں فیروز خان آئیزہ خان زاہد احمد حارون چاہد آمنہ الیاس آئیزہ وان نور الحسن لائبہ خان کنزہ ملک اینی زیدی ہیرا سومرو علیگ الملہ بیروز سبزواری جواد جمال ارسلان جو کہ ہمیں عشق مرشد میں بلال باسکان کے دوست کے طور پر نظر آئے تھے اور میرے رشتہ دار شریف بلوئیل صاحب دیکھنے کو ملیں گے اس درامے کو مسمانوشین نے لکھا ہے فاروق رین ڈیریکٹر ہے اور سیونس کا انٹرینمنٹ کا یہ ڈرامہ ہے ڈرامے کی شوٹنگ جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رمہ سن میرے دل کی جگہ کہیں دسمبر میں جب یہ جا کر ختم ہوگا تب ہمیں دیکھنے کو ملے گا باقی اس درامے کی سٹوری وغیرہ میں نے آپ کو آلریڈی ایک ویڈیو میں بتا دی ہے مزید اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ ہیں وہ دس درامے جو کہ جی او ٹی وی پر ہمیں اگلے کوئی تقریباً چار پانچ منت میں سٹارٹ ہوتے نصر آئیں گے ایک تیری بین ٹو ہے جو کہ تھوڑا لیٹ ہو سکتے آپ ضرور بتائیے کا آپ ان دراموں کے لئے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہے یا آپ ان میں سے کس نامے کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں لئے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ